بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلو وائز کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں نے بڑی بھرپور اور ہنگامہ کے زندگی گزاری ہے پولیس کی نوکری جتنی محنت طلب تھی اتنی ہی دلچسپ بھی اپنی سروس کے دوران بھانت بھانت کے انسانوں سے واسطہ پڑا شیطان صفت انسان بھی دیکھے اور فرشتہ خسلت بھی جہاں مکار اور چکرباز انسانوں سے واسطہ پڑا وہیں بے وکوفی کی حد تک سادہ لوہ انسان بھی دیکھے غیرت مند بھی ملے اور بے غیرت بھی ان مجرموں میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی اور عورتوں کی کم ایسی زندگی گزارنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عام لوگوں کے مقابلے میں زندگی کو زیادہ قریب سے دیکھا اور برتا ہے آج میں اسی کے پیٹے میں ہوں اور زندگی کی شام ہونے کو آئی ہے یہ وہ عمر ہوتی ہے جب گھر والے بھی بڑھا سمجھ کر ہر قسم کے فرائض سے سبق دوش کر دیتے ہیں اور ایسے شخص کے لیے فراغت ہی فراغت ہوتی ہے مجھے بھی ایسی ہی فراغت مل گئی تھی تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ فراغت مجھے راز نہیں آئی جس شخص نے اتنی بھرپور زندگی گزاری ہو وہ فارغ کیسے رہ سکتا ہے میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا میں پولیس سروس کے دوران شائری کرتا رہا ہوں اور اب بھی یہ شوق جاری ہے ایک تھانے دار اور شائری کچھ عجیب اور ناقابل یقین سا لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے میں نے اتنے برسوں میں جو شائری کی تھی اس کا مواد اکٹھا کیا تو اچھا خاصا ڈھیر لگیا میرا پہلا مجموعہ انداز جنون کے نام سے چھپ چکا ہے اور دوسرا ریزہ علماس کے نام سے انایت اللہ مرہوم کا میں بڑا مددہ ہوں انہوں نے میری فراغت کو دیکھتے ہوئے مجھے تفتیشی کہانیاں لکھنے کی طرف راغب کیا سوچتا ہوں جب تک زندہ ہوں مرہوم کی خواہش پر لکھتا رہوں گا ایک کیس کی تفتیش پیش کر رہا ہوں یہ بستی پنجاب کے علاقے کے چودریوں کا واقعہ ہے اس کی تفصیلات میرے ذہن میں محفوظ ہیں حالانکہ اس واقعہ کو چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے میں ان دنوں تھانے دار تھا ان وقتوں میں اندھے اور پیچیدہ قتل بہت کم ہوتے تھے اگر کبھی کوئی ایسی واردات ہو جاتی پولیس سخت محنت کرتی تھی اور تھانے دار جان لڑا دیتے تھے بعض اوقات تو کئی کئی سال پرانے کیسوں کا سراغ بھی مل جاتا تھا ویسے ان وقتوں میں اور آج کے حالات میں بڑا فرق بھی ہے اب تو قتل و غارت کی اس قدر بہتات ہے کہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی اور نہ کوئی پرسان حال ہے کہ کس نے کس کو اور کیوں قتل کیا ہے آج کل قتل کرنے کے لئے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں بس اسلحہ ہونا ضروری ہے چوریاں ڈکیتیاں روزمرہ کا معمول ہے آبادی بے تہاشہ بڑھ گئی ہے افغان مہاجرین کی آمد سے دوسرے کی شناخت بھی ختم ہو گئی ہے پولیس بے بسی اور ناکامی کی تصویر بن کر رہ گئی ہے یہ رنگبور کا واقعہ ہے وہاں کا چودری خاندان خاصہ خوشحال تھا اس کے علاوہ وہاں ارائین گوجر کھوکھر آوان رانجھے راجپوت اور گندل برادری کے لوگ آباد تھے اس کے علاوہ بھی کئی ذاتوں کے لوگ تھے یہ لوگ برادری سسٹم کے بڑے پابند تھے اور برادری سے بار شادی بیعہ نہیں کرتے تھے ان کی اگر کسی کے ساتھ دشمنی چل پڑتی تھی تو نسل در نسل چلتی تھی دیہاتی زندگی دیکھنے میں جتنی سادہ اور آسان نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی پرپیچ بھی ہوتی ہے رنگبورہ کے بڑے چودری کے بیٹے چودری نصار نے اس زمانے میں نائب تحصیل داری کا امتحان پاس کر لیا اور نائب تحصیل دار لگیا ان وقتوں میں نائب تحصیل دار ہونا بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی چودری نصار علی پور میں تائنات ہوا میں بھی ان دنوں علی پور تھانے میں تائنات تھا چودری نصار سے میرا پہلے بھی میل جول تھا لیکن ایک ہی جگہ تائناتی کے بعد ہمارے تعلقات مزید اچھے اور بے تکلفی والے ہو گئے چودری نصار کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا یہ اس کے تحصیل دار بننے سے پہلے کا واقعہ تھا اس کی تفصیلات چودری نصار نے مجھے سنائی تھی جو میں مختصرا آپ کو سنا دیتا ہوں چودری نصار کی ماں جہان بی بی نے چودری نصار کا رشتہ اپنی صلی بہن رحمت بی بی کی بیٹی کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی تیع کر رکھا تھا اس لڑکی کا نام ناز تھا ناز اچھے قد کی خوش شکل لڑکی تھی اور وہ چودری نصار کو پسند بھی کرتی تھی ناز کی ایک سہیلی اختری بیگم تھی اس کا ناز کے گھر بہت آنا جانا تھا اختری بیگم ناز سے بہت زیادہ خوبصورت تھی اس کا تعلق بھی چودری خاندان سے تھا وہ غریب لوگ تھے اللہ نے ان کو دولت تو نہیں دی تھی لیکن اختری بیگم کو حسن کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا چودری نصار اکثر اپنی خالہ کے گھر یعنی ناز کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا وہیں اس کی ملاقات اختری بیگم سے ہوئی اور وہ پہلی ملاقات میں ہی دل ہار بیٹھا وہ اختری بیگم کی ذلفوں کا ایسا عصیر ہوا کہ ناز کو نظر انداز کرنے لگا نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے ناز کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اختری بیگم سے شادی کی خواہش زہر کر دی چودری نصار کی اس بات سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا اگر چودری نصار کی ماں ناز کا رشتہ چھوڑ دیتی تو اس کی بہن ناراض ہو جاتی ماں نے بیٹے کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ کسی صورت نہ مانا اور ماں کو ہتھیار ڈالنے پڑے ماں کے بعد چودری نصار نے اپنے باپ کو بھی اس رشتے پر قائل کر لیا اس طرح چودری نصار کا رشتہ اختری بیگم سے تیپ آ گیا پھر شادی بھی ہو گئی یوں ایک غریب لڑکی چودری نصار کی بیوی بن کر بڑے گھر میں آ گئی دوسری طرح چودری نصار کی خالہ رحمت نے سر توڑ کوشش کر ڈالی کہ یہ رشتہ قائم رہے لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی ناز بجھ کر رہ گئی اور اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ ساری عمر شادی نہیں کرے گی ناز نے اپنی اتنی بڑی حویلی میں بلکل الگ تھلگ رہائش اختیار کر لی کچھ عرصے بعد اس کے دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی اور گھر میں دو بھابیاں آ گئی ناز کی اور بھابیوں کی آپس میں نہ بن سکی اور چخ چخ رہنے لگی بھائیوں نے اپنی بیویوں کا ساتھ دیا ناز نے حویلی کے اس الگ تلگ حصے میں اپنا باورچی خانہ بھی الگ کر لیا اور بلکل ہی دوسروں سے الگ رہنے لگی اس دوران اختری بیگم سے اس کی دوستی میں کوئی فرق نہ آیا اور نہ ہی اس نے اپنے رویے سے ظاہر ہونے دیا کہ وہ اختری بیگم سے ناراض ہے اختری بیگم جب بھی اپنے ماں باپ سے ملنے آتی تو ناز کے پاس ضرور آتی تھی اور اس کے پاس ایک دو دن رہتی تھی اس دوران اختری بیگم کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر دو سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا چودری نصار کوئی ان دونوں کے ملنے جلنے پر کوئی اطراز نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں بڑی گہری سہلیاں ہیں اور ان میں بہت پیار ہے چودری نصار اور اختری بیگم کی شادی کو پانچ سال گزر گئے تھے اس وقت ان کی بچی جس کا نام انوری تھا تین سال کی تھی جب اختری بیگم ناز کے پاس آ کر ٹھیری چودری نصار اسے چھوڑ گیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ دو دنوں بعد وہ آ جائے دو کی بجائے چار دن گزر گئے مگر اختری بیگم گھر نہ پہنچی چودری نصار پریشان ہو کر علی پور سے چھٹی لے کر رنگ پورا اسے لینے کے لیے ناز کے پاس آیا اس وقت تک چودری نصار نائب تحصیل دار بن چکا تھا اس نے ناز سے اختری بیگم کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو دو دنوں سے غیب ہے میں اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا چودری نصار نے ناز سے پوچھا وہ گھر بھی نہیں پہنچی تو کہاں چلی گئی مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی ہے ناز نے رکھائی سے کہا مجھے بتا کر نہیں گئی وہ تمہاری عزیز سہیلی ہے چودری نصار نے کہا تمہیں ضرور پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے وہ میری سہیلی ضرور تھی ناز نے کہا مجھے پتا لگا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ آشنائی ہے میرے خیال میں وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر باہر نکلی اور اپنے آشنہ کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی وہ اپنی بچی کو جہیں چھوڑ گئی ہے یہ سن کر چودری نصار بڑا پریشان ہو گیا اس نے بچی کو ناز کے پاس ہی چھوڑا اور خود اختری بیگم اور اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگا اس نے ہر طرف اپنے مدارے دوڑائے مگر کہیں سے کوئی اطلاع نہ ملی یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ چودری نصار کی بیوی بیٹے کو لے کر کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس سے چودریوں کی بدنامی ہونے لگی چودری نصار نے تھانے میں رپورٹ بھی درج کرا دی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا ناز نے تھانے دار کو بھی یہی بیان دیا تھا کہ اختری بیگم کی کسی کے ساتھ آشنائی تھی اور اسی کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہوگی گاؤں کے لوگ ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگے چودری نصار نے واپس اپنی ڈیوٹی پر آنا تھا اس دوران اس کی بیٹی ناز کے ساتھ گھل مل گئی تھی اس لئے گھر والوں کے کہنے پر وہ اسے ناز کے پاس چھوڑ آیا تین مہینے گزر گئے مگر اختری بیگم کا کوئی سراغ نہ ملا اب ناز کی ماں نے میدان صاف دیکھا تو اپنی بہن سے بات چلائی کہ چودری نصار ناز بی بی سے شادی کر لے اس نے اپنی بہن کے آگے رو رو کر کہا کہ ناز کہیں بھی شادی کرنے پر تیار نہیں ہے لیکن نصار سے شادی کرنے پر امادہ ہو جائے گی چودری نصار کی ماں اپنی بہن کی بات ٹال نہ سکی اور بیٹے سے پوچھ کر ہاں کر دی اس طرح چودری نصار اور ناز کی شادی ہو گئی شادی کے بعد چودری نصار اپنی نئی بیوی اور بیٹی کو لے کر علی پر آ گیا اس طرح چودری نصار کی سابقہ منگیتر اس کی بیوی بن گئی دوسری شادی کے کچھ دنوں بعد ایک دن چودری نصار نے میرے ساتھ اپنا سابقہ گمشودہ بیوی اکتری بیگم کے مطالق باتیں شروع کر دی میں نے شروع سے آخر تک ساری بات سنانے کو کہا اس نے مجھے ہر بات اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیل سنا دی میں ساری تفصیل سن کر اس نتیجے پر پہنچا کہ اکتری بیگم کی گمشودگی مشکوک ہے برا نہ ماننا چودری میں نے اس سے کہا اس سارے معاملے میں تمہاری دوسری بیوی ناز کا کردار مشکوک نظر آتا ہے شک تو مجھے بھی ہے چودری نے جواب دیا مجھے لگتا ہے ناز کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے لیکن میں بغیر کسی ثبوت کے کچھ نہیں کہہ سکتا خود ہی گوھر کرو چودری میں نے کہا اکتری بیگم کا تعلق غریب گھرانے سے ہے اس نے تمہارے ساتھ محبت کی شادی کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عیش و آرام اور تم جیسے خوبرون جوان کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے یہ بھی ناقابل فہم بات ہیں کہ وہ بچہ اپنے ساتھ لے گئی چودری مجھے بتایا کہ وہ مجبور ہے کہ کھل کر بات نہیں کر سکتا کیونکہ برادری کا مسئلہ ہے میں نے سارے حالات پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اکتری بیگم اور بچے کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن ایک بات مجھے الجن میں ڈار رہی تھی اور وہ یہ کہ تین سالہ بچی کیسے بچ گئی میں اس معاملے پر جتنا سوچتا اتنا ہی علجتا چلا جاتا میں جتنا بھی سوچتا گھوم پھر کر میری سوئی ناز پر آ کر اٹک جاتی تمام حالات و واقعات اسے مشتبہ ثابت کر رہے تھے میں کیاس کے گھوڑے دوڑانے لگا جب کوئی بات میرے سامنے واضح نہ ہوتی تو میں یہی کرتا تھا اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی راستہ سوج جاتا تھا سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اختری بیگم اور بچے کی گمشدگی کا سراغ ناز اور تین سالہ بچی کی ذریعے سے ہی ملے گا میں نے ایک سکیم سوچ لی اور چودری عصار کو ساری بات سمجھائی چودری اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا میں نے ایک تجربہ کار اور قابل اعتبار عورت کو بلایا جو اکثر میرے کام آتی رہتی تھی وہ ایک قسم کی تھانے کی مخبر بھی تھی بڑی ہی چالاک اور ہوشیار عورت تھی ایسی عورتیں تھانے والوں کے بہت کام آتی ہیں اور گھروں کے اندر سے بھی راز کی باتیں نکال لاتی ہیں سکیم کے مطابق چودری نصار نے اس عورت کو بطور ملازمہ اپنے گھر رکھنا تھا آگے اس عورت کا کام تھا کہ وہ کام کی باتیں معلوم کرتی تھوڑی دیر بعد وہ عورت آگئی اس کا نام تو ریشم تھا لیکن وہ ریشو کے نام سے مشہور تھی میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اچھی طرح سمجھایا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کس طرح ناز کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی پیدا کرنی ہے وہ خرانٹ عورت تھی اس لیے وہ میرا مدہ سمجھ گئی اور اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی میں نے اس کو صاف بتا دیا تھا کہ مجھے ناز پر شک ہے کہ اس نے اختری بیگم کو غیب کیا ہے یا اس کا ہاتھ ضرور ہے ناز پر شک کی بڑی وجہ صاف اور واضح تھی چودری نصار اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منصوب تھے بڑے ہونے پر ناز اس کو پسند کرنے لگی اور پھر اس کی پسند محبت میں بدل گئی ان کی شادی میں بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی لیکن اختری بیگم نے اپنے حسن و جوانی سے چودری نصار کا دل محلیا اور اس کے پیچھے لگ کر چودری نے اپنی بچپن کی مانگ چھوڑ کر اختری بیگم کے ساتھ شادی کر لی یہ ایسی بات تھی جس پر دھیات میں خون خرابہ ہو جاتا ہے اور قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے ان حالات میں ناز کا انتقامی رویہ اپنانا قدرتی بات تھی اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا لیکن یہ بات مجھے الجھن میں ڈار رہی تھی کہ اگر ناز نے انتقامی بار کرنا ہی تھا تو فوراں کرتی اتنا عصہ انتظار نہ کرتی اس کے برعکس اس نے اختری بیگم سے نہ صرف دوستی برقرار رکھی بلکہ خود کو اس کے بچوں کی خالہ بھی قرار دیتی رہی مجھے واضح طور پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا میرے منصوبے کے مطابق چودری نسار ریشو کو اپنے ساتھ لے گیا میں نے ریشو کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنی رپورٹ موقع پر چودری نسار کو دے دیا کرے اور اگر بہت ہی ضروری ہو تب میرے پاس آئے اگلے روز چودری نسار میرے پاس آ گیا اس نے بتایا کہ اس کی بیوی ناز ریشو کو بطور ملازمہ گھر میں رکھنے پر تیار نہیں ہو رہی تھی ناز نے کہا تھا کہ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی ہوں تو ملازمہ کی کیا ضرورت ہے لیکن چودری نے اسے یہ کہہ کر قائل کر لیا کہ وہ نائب تحصیل دار کی بیوی ہے اس لئے خود گھر کا کام کرتی اچھی نہیں لگتی پھر چودری روزانہ رپورٹ دینے لگا اس نے بتایا کہ ریشو نے ناز پر اپنا اعتماد بٹھا لیا ہے اور بچی بھی اس کے ساتھ معلوس ہوتی جا رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ناز اس بات کا بھروسہ نہیں کرتی کہ بچی کو ریشو کے پاس اکیلے چھوڑ دے اس طرح پندرہ بیس دن گزر گئے اور کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی چودری اب اس کھیل سے بیزار ہونے لگا تھا اور اس پر مایوسی تاری ہونے لگی تھی ناؤمید تو میں بھی ہو رہا تھا لیکن میں مایوس نہیں تھا آغاز صاحب ایک روز چودری کا صبر جواب دے گیا اور اس نے مجھ سے کہا یہ میرے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے ناز میری سگی خالہ کی بیٹی ہے اس وجہ سے میں کھل کر اس پر کوئی ازام بھی نہیں لگا سکتا اکتری بیگم اور ناز میں بڑا پیار تھا اسی وجہ سے وہ اس بچی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اسے آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دیتی اب ناز امید سے ہے مجھے بتائیں ان حالات میں میں کیا کروں میں چودری نسار کی ذہنی حالات کو سمجھ سکتا تھا اسے اکتری بیگم اور اپنا بچہ یاد آتا تھا اسے دونوں سے بڑی محبت تھی اب ناز سے شادی کرنے کے بعد اس کے دل میں ناز کی محبت پیدا ہو گئی تھی دونوں کے درمیان جو رنجش تھی وہ شادی کے بعد دور ہو گئی چودری نسار ناز کی محبت میں دوب کر اکتری بیگم اور بچے کو بھول جانا چاہتا تھا لیکن میں نے ناز پر شک کا اظہار کر کے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا وہ اب ناز کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا مگر کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا دیکھو چودری میں نے اس سے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے بچے اور اکتری بیگم کی گمشودگی کے پیچھے ناز کا ہاتھ ہے میں نے جتنا بھی سوچا ہے بھوم پھر کر شک ناز پر ہی ہوتا ہے اگر وہ تمہاری بیوی نہ ہوتی تو میں اسے تھانے بلا کر اور ڈرا دھمکا کر اصل بات اگلوا لیتا میں صرف تمہاری وجہ سے یہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں پھر میں نے چودری نصار کو تسلی دی کہ جب تک کوئی واضح ثبوت سامنے نہ آ جائے گا میں کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جس سے اس کی گھرے لو زندگی پر کوئی برا اثر پڑے یا اس کے خاندان کی بدنامی کا باعث ہو میں نے چودری سے یہ بھی کہا کہ صرف دس پندرہ دن اور انتظار کروں گا پھر ریشو کو اس کے گھر سے ہٹا دوں گا اور کوئی اور طریقہ سوچوں گا میں نے چودری کو تسلی دلاسہ دے کا رخصت کر دیا لیکن خود سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے میری ساری امیدیں ریشو کے ساتھ وابستہ تھی مجھے امید تھی کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی کام کی بات معلوم کر لے گی مجھے کسی اشارے یا سراغ کی ضرورت تھی پھر میرے لئے آگے بڑھنا مشکل نہ ہوتا میرے پیش نظر یہی ایک کیس نہیں تھا تھانے میں اور بھی کئی کیس تھے میں ان میں اس مسروف ہو گیا اسی مسروفیت میں چار دن اور گزر گئے میرے ذہن سے چودری نصار بلکل ہی نکل گیا اسی مسروفیت میں تھانے میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ ریشو آئی ہے اور اسی وقت مجھ سے ملنا چاہتی ہے ریشو کا نام سن کر ایک دم میرے ذہن میں چودری نصار والا کیس تازہ ہو گیا میں سمجھ گیا کہ ضرور ریشو نے کوئی سراغ یا کام کی بات معلوم کر لی ہوگی تب ہی وہ خود آ گئی ہے میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ریشو کو فوراں اندر بھیج دے کانسٹیبل چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ریشو اندر آ گئی جو اس سے اس کا چہرہ تم تمہا رہا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی اہن اطلاع لے کر آئی ہے میں نے اسے اندر بلا کر بٹھایا ہاں ریشو میں نے اسے پوچھا کیا کر کے آئی ہو کام ہوگی حضور ریشو نے غلامانہ انداز سے کہا آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے صرف کام کی بات بتاؤ ریشو میں نے ذرا سخت لیج میں کہا میں بہت مصروف ہوں اور اس لئے غیر ضروری باتوں سے پریز کرو آپ اپنے کوارٹر میں پہنچیں ریشو نے کہا میں چودری کی بچی کو لے کر وہیں آ رہی ہوں ساری تفصیل وہیں آپ کو سناؤں گی میں نے اسے کہا کہ وہ فوراں کوارٹر میں آ جائے میں آ رہا ہوں ریشو کو بھیج کر میں اسی وقت تھانے سے ذرا فاصلے پروا کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا مجھے وہاں پہنچ کر زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اور ریشو آ گئی اس نے گود میں چودری سار کی بچی اٹھا رکھی تھی بچی نے کپڑے کا بنا ہوا ایک گھڑا پکڑا ہوا تھا ایسے گھڑیاں اور گھڑے عورتیں گھروں میں خود بنا لیتی ہیں ان کے اندر روئی بھر کے اوپر رنگین دھاگوں سے چہرے کے نقوش کار لیتی ہیں اس بچی کا نام انوری تھا ریشو نے بچی کو ایک چار پائی پر بٹھا دیا وہ کپڑے سے بنے ہوئے گھڑے سے کھلنے لگی